بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دردگار ہو کر اللہ تعالیٰ کے بھیجے دستور پر عمل کروائے گی اور اس حقیقت کو بتلانے کے لئے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام بھیج دیا ہیں انبیاء نے آ کے انسانوں کو اس کی عقل کی احمد بتائی کہ یہ عقل کی جو دولت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس عقل کی بنیاد پر اب یہ عقل مند انسان سوچ لے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے یہ عقل مند انسان سوچ رہے کہ میری زندگی کے شب و روز کی جواب دے کس کے سامنے ہونی ہے میں نے یہ سارے زندگی جو گزارنی ہیں یہ کس طریقے سے گزارنی ہیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام نے اس انسان کو جب دعوت حق دی اور اس انسان نے اپنے عقل کو استعمال کیا کہ ہاں واقعی یار بات تو صحیح ہے تین سوال دل میں آتے ہیں ایک سوال تو یہ آتا ہے کہ یار میں آیا کہاں سے ہوں ایک سوال دل میں آتا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہیں اور ایک سوال آتا ہے کہ مجھے اس دوران میں سفر کیسے تیہ کرنا ہے تو گوئے کہ انسان کی فطرت میں تین سوال پیدا ہو گئے جن تین سوالوں کے جوابوں کے لئے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے پہلا سوال یہ پیدا ہوا کہ اس نے سوچا کہ یار میں آیا کہاں سے ہوں یہ اپنے مبدع کو یاد کرتا ہے کہ میں آیا کہاں سے ہوں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا منتحہ کہاں میں نے جانا کہاں ہیں اپنا ڈیسٹینیشن سوچتا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہیں اور تیسرا یہ کہ اس آنے اور جانے کے دوران کا جو سفر ہے مجھے کس طریقے سے تیہ کرنا ہے بس یہ وہ تین فطرت کے سوال ہیں اور ہماری شب و روز کی زندگی میں ہم ان تین سوالوں کے تحت ہی زندگی گزارتے ہیں ہم گھر سے نکلتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے گھر ہمارا مبدع ہے گھر سے آیا ہوں جانا کہاں ڈیسٹینیشن ذہن میں ہوتا ہے مسی جانا ہے اس دوران میں مجھے چلنا کیسے ہے پیدل چلنا تو فٹبات کی کس سائیڈ پہ چلنا ہے اگر گاڑی چلانی تو سڑک کے کس کنارے سے گاڑی چلانی ہے کسی کی موٹر سیکل پہ بیٹھنا ہے تو کہاں پیچھے بیٹھنا ہے کہ آگے بیٹھنا ہے اگر کسی کی انگلی پکڑنی ہے تو اس کو فالو کیسے کرنا ہے تو دیکھو دوران کا سفر تو دن رات ہم ان تین سوالوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں ایک معصوم بچہ بھی اسی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ صبح جب سکول جاتا ہے تو پتہ ہے کہ میں اپنے گھر سے جا رہا ہوں بس اوقات گھر کو مس کرتا تو روتا بھی ہے کہ مجھے نہیں جانا سکول گھر کو دیکھ دیکھ کے روتا ہے ممہ کو دیکھ دیکھ کے روتا ہے اس کو پتہ ہے یہ میرا مبدہ ہے یہاں سے میں نے سفر شروع کیا ہے اس کو دیسٹینیشن پتہ ہے کہ میں نے سکول جانا ہے سکول پہنچا اب دوران کا سفر وہ اس کی امہ اگر لے کر جائے تو کس طرح لے کر چلنا ہے اگر سکول بس آئی ہے تو سکول بس کے اندر وہ اس کے سکول بس کا ڈرائیور سیٹوں پر کس طریقے سے بچوں کو بٹھائے گا تو گوئے کہ دوران میں چلنے کے سفر کا طریقہ آنا چاہیے تو گوئے کہ یہ تین فطری سوال ہر وقت انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور انہی سوالوں کو ایک وائیڈ اینگل کے انگر دیکھ لیں ایک وائیڈ اینگل کے اندر دیکھیں بھئی یہی وہ تین سوال ہیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے جس کی تعلیم دے دی کہ تم یہ سوچو کہ ہمارا مبدہ کیا ہے ہم آئے کہاں سے ہیں اور ہمارا منتعہ کیا ہے ہم نے انتہائی ڈیسٹینش ہمارا کیا ہے اور اس دوران میں ہمیں سفر کیسے تیہ کرنا ہے بھئی یہ وہ تین سوال ہیں ان تین سوالوں کے جواب کیلئے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس حقیقت کو بتلا دیا کہ تم آئے کہاں سے ہو اپنے رب کریم کے پاس سے آئے ہو اپنے رب کے پاس سے آئے ہو کہ جس رب نے تمہیں عالمِ ارواح میں جمع ہو کر تمہیں اپنے ربوبیت کا اقرار کروا دیا تھا تو دوسرا رسالت کا عقیدہ کیونکہ طریقہ زندگی تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے اور تیسرا قیامت کا عقیدہ کیونکہ آخرت کے اندر مبدہ اور منتحہ منتحہ ہمارا آخرت ہے آخرت ہمارا منتحہ وہ ہمارا دیسٹینیشن ہے وہاں اس دیسٹینیشن پر ہمیں پہنچنا ہے اور وہاں پوری زندگی کے سوالوں کا جواب ہم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنا ہے یہ انسان کی مختصر زندگی چنانچہ مقصد زندگی وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت مان کر اللہ کی عبادت یہ مقصد زندگی اور طریقہ زندگی وہ رسالت کا عقیدہ جب مانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا نمونہ عمل وہ ہمارا طریقہ زندگی اور اس کے بعد سمرہ زندگی اس ساری زندگی کا سمرہ کیا ہے اس کا انعام کیا ہے اس کا خلاص اور نتیجہ کیا ہے سمرہ زندگی آخرت ہے آخرت میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہاں پر اپنی ساری زندگی کا کی رویدار جب اللہ کے سامنے رکھیں گے ساری کا گزاری ساری زندگی کا رکھیں گے اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے یہ انعام کا مستحق ہے یا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ سزا کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ اگر انعام کا مستحق سمجھیں گے تو اس انسان کو جنت میں داخل کر دیں موسیقی 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 موسیقی